جب آرٹیکل 35 ایک اوٹ کہا گیا کہ یہ تو کشمیر کے لیے بنا ہے تو اس وقت کے مکار جھوٹے انٹی انڈیا انٹی ہندو لیڈر جو کشمیر کے تھے جو صبح سے لے کے شام تک ٹیلیویجن پہ آکے کہتے ہیں کشمیری ہندو تو ہمارے بھائی ہیں کشمیری بندی تو ہم ان کے ساتھ کھیلے ہیں لیکن آپ سوچئے کہ انہوں نے کیا جگن نپرات کیا ہے اس کے لاغو ہونے کی ڈیٹ یہ دنیا میں ایک سادران سنیم ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ پشپین صاحب گاندھی دام میں 20 جولائی کو آئے تھے لیکن اس کو لاغو کرنے کی ڈیٹ ہم 2010 سے مانیں گے یہ ممکن ہے بھارت کے سمویدان سے جب ٹرانسفر ہوا کشمیر کے سمویدان میں تو کشمیر کے مکار لوگوں نے نیرو جی پہ کیا دباؤ ڈالا انہوں نے کہا یہ آیا تو 1954 میں ہے لیکن ہم اس کو لاغو 1944 سے کریں گے اب ویجینری پردان منتری نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی 1944 سے کیسے لاغو کر سکتے ہیں تب تو دیش غلام تھا کیونکہ وہ تو کچھ اور چکر میں لگے ہوئے تھے تو کچھ اور ہی کام تھے جب بیچارہ ساور کر پلموریا جہاز سے پانی کے کود رہا تھا تب یہ کہیں اور کود رہے تھے تو آپ نے کہا کہ لے لیجے آپ 1944 سے لاغو کر لیجے 1944 سے لاغو کرنے کی نیت کو آج 2019 میں 2018 میں ہم تین چار لوگ پوری دیش کو بتا رہے ہیں اور کوئی کنٹرڈکٹ نہیں کر رہا ہمارا چیلنج ہے بتائی کہ کیوں کر رہا 1944 اس لیے کہ 1944 سے پہلے 1940 میں لاہور کے اندر کش پاکستان بنے گا اس کا ریزولوشن پاس ہو چکا تھا جسے قراردات پاکستان کہتے ہیں اردو میں اور جس میں بھارت کی راشت وادی سرکار کے 2002 میں پردان منطری پھول چڑھانے گئے تھے لاہور میں اسے نشانے پاکستان قراردات پاکستان کی جگہ کہتے ہیں تو چالیس میں جب پاکستان بننے کی بات تیہ ہو چکی تھی تو جو سمجھدار لوگ تھے وہ وہاں سے آنا شروع ہو گئے اور جو ہماری اور آپ کی طرح اس وقت بھی لوگ تھے ان کو لگتا تھا کہ جب تک گھر کا دروازہ نہیں چلے گا تب تک ہم بیڈروم سے اٹھ کے پوچھیں گے نہیں بھئی کیا بات ہے کیوں جلا رہے ہو جب چوالیس میں مار پٹائی شروع ہوئی والنس ہوا تب چھپن سو پریوار چھپن سو پریوار پاکستان کے علاقے سے بھارت کی طرف آئے ہیں آپ ذرا اس ذہنیت کو اس سوچ میں میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں جب میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں تو مجھے آدر شواد کو اور زور سے جھر جھوڑنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ سنتالیس والے تھے ابھی حال میں دوہزار چودہ والے بنے ہیں تو ترہ سا مجھے زیادہ بتانا پڑتا ہے کیونکہ ابھی بھی بہت لوگوں کا ایسا لگتا ہوگا کوئی چانس ہے ابھی ہم چانس لے رہے ہیں کیونکہ ابھی ابھی دونوں میں سے ایک صاحب نے کہا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور ایک اور اس میں جملہ جوڑ دیا ہے سب کا وشواس اب جس دن سے یہ کہا ہے سب کا وشواس تو ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ پورے دیش میں وشواسی وشواس نظر آ رہا ہے چاروں طرف لوگ وشواسی دے رہے ہیں تو انیس سو چوالیس میں جو پچپن سو چھپن سو پریوار پاکستان کے کشمیر سے سیالکوٹ سے جو بھارت آئے تھے آپ سوچئے کہ جب دیش بٹ رہا تھا لوگوں میں مار کاٹ مچی ہوئی تھی حالات بہت خراب تھے لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ رہے تھے ان حالات میں بھی کشمیر کے سیکولر لیڈروں نے کیا کیا ان کو پتا تھا کہ چوالیس کے بعد کون لوگ بھارت آئے ہیں اس لیے آپ نے کٹ ڈیٹ اس کی چوالیس رکھی کہ وہ جو چھپن سو پریوار آئے تھے اس میں سکھ تھے اس میں ہندو تھے ڈوگرہ تھے اور سارے کے سارے ہندو تھے ان کو ناغرکتہ نہ مل جائے اس لیے کٹ ڈیٹ آپ نے انیس سو چوالیس رکھی کیونکہ آرٹیکل تھرٹی فائی پہ جمہو کشمیر راج سرکار کو اس بات کی طاقت دیتا ہے کہ وہ یہ تیہ کرے کہ کس کو ناغرکتہ دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے آپ سوچئے کہ میں یہ انیس سو ستاون کی بات کر رہا ہوں کوئی یہ کہتا ہو کہ آج سمپردائکتہ بڑھ گئی ہے اس سے زیادہ ذہنی طور پہ انٹرلیکچلی کتنے انٹی ہندو لیڈر تھے یہ میں آپ کو انیس سو ستاون کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ان چھپن سو پریواروں کو دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی میں جہاں ایک آدمی کے ہیومن رائٹ کے اوپر دیش میں سوال کھڑے ہو جاتے ہیں ستر سال سے جو چھپن سو پریوار آئے تھے آج ان کی گنتی ساڑھے سات لاکھ ہے وہ جمہو کشمیر میں آج بھی رہ رہے ہیں لیکن ناغرک نہیں ہے وہ جمہو کشمیر راج کے نہ ناغرک ہیں نہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ زمین خرید سکتے ہیں نہ راج کی کوئی سکیم ان کو ملتی ہے وہاں کا چناؤ میں نہیں لڑ سکتے ووٹ نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ سب کے سب ہندو ہیں ان کا یہی قصور ہے ساڑھے سات لاکھ لوگ ہیں جمہو کی سڑکوں پہ ستر سال سے رہ رہے ہیں مجھے بتائیے اس دیش میں کوئی دھرنا پردشن آپ نے سنا ان کے متدکار کے بارے میں ان کی ناغرکتہ کے بارے میں لیکن دھائی لاکھ لوگ اسی ہندوستان میں بنگال میں ایک جلوس نکالتے ہیں کس کے لیے جو روہنگیاز جو برما سے چل کے مسلمان یہاں آتا ہے جو بھارت کا ناغرک نہیں ہے جس سے ان کا کوئی سمبند نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں ہم گنگا جمنا تہزیب ہیں ہم بھائی بھائی ہیں تو ہم کس ناریٹیب کو چلا رہے ہیں آج جب بھی ان کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 35 اے کو ہٹایا گیا یہ شپت لے کے بھارت کے استمبیدان کی شپت کشمیر کے جمہو کشمیر کے سمبیدان کی شپت لے کے جو مکھ منتری بنتی ہے پدبے بیٹھے ہوئے کہتی ہے جب سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہوتی ہے آرٹیکل 35 اے کی تو وہ یہ بات کھلے آم کہتی ہے کہ اگر اس سے چھڑ چھاڑ کی گئی تو جمہو کشمیر کو میں ایک بھی ترنگے کو کندھا دینے والا نہیں ملے گا لیکن بھارت میں پرتکریہ نہیں ہوتی اور جب آپ پرتکریہ نہیں دیتے ہیں تو چھ مہینے بعد وہ دوسری دھمکی دیتی ہے کہ ہم 1947 جیسے حالات کر دیں گے اگر بھارت کا کوئی چنا ہوا مکھ منتری یہ بولے تو اس دیش کے اندر بوال مچ جائے گا لیکن سمبیدان کی آڑ میں اور تمام سنسطانوں کے اوپر تمام سنسطانوں کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نریٹیو کو چلاو اور ایک کو ختم کر دو اور اب تو لوگ اوپن کہہ رہے ہیں آپ کے پاس میڈیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کھلن کھلن کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کشمیر میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے ہمیں سونے کی سڑکیں تک نہیں چاہیے ہمیں صرف نظام مصطفیٰ چاہیے لیکن نظام مصطفیٰ کے بارے میں مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کیا کنسپٹ ہے نظام مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے ہمیں اسلامی حکومت چاہیے جو شریعہ سے چلے گی جو حدیث اور قرآن کی روشنی میں چلے گی لیکن اگر میری پاس طاقت ہوتی اور میں کاش کسی ایسی پوزیشن میں ہوتا تو میں ان کی مانگ دوسرے دن مان لیتا آپ کو یہ میری بات عجیب و غریب لگے گی کیونکہ پچھلے ستر سال سے وہ چل نظام مصطفیٰ کی طرح ہی رہا ہے صرف گھوشنا ہونی تھی یہ گھوشنا کرانا چاہتے ہیں میں دلی کی سرکاروں سے کہتا ہوں کہ پیسہ بند فری کی بجلی بند دو کرو روپے کے چاول بند اور آپ نظام مصطفیٰ استحاپت کریں اور سینٹر گورنمنٹ یہ مانیٹر کرے گی کہ نظام مصطفیٰ ٹھیک سے لاغو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ نظام مصطفیٰ میں کیوں دینا چاہتا ہوں میں کچھ لوگوں کی خواہش پوری کر دے نہیں چاہتا ہوں آدھیہ دوری مت کریے بہت سمیسے آپ کر رہے ہیں نہ تو آپ کو سیکلزم مل رہا نہ کملزم مل رہا بدلے میں فوج ماری جا رہی ہے بھارت کا مورل ڈاؤن ہے ہزاروں کروڑ روپے آپ خڑ چکے پوری دنیا میں بلیک میل ہوتے ہیں آپ نظام مصطفیٰ استحابت کر دیں پچاس مسلمانوں کی ایک کمیٹی بنا دیں دلی میں بیٹھ کے دیکھے گی نظام مصطفیٰ انچ بائی انچ بائی منٹ بائی منٹ لاغو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے میرا دعویٰ ہے نظام مصطفیٰ آدھا ادھورہ لاغو نہیں ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شادی تو ہم نظام مصطفیٰ کے انڈر میں کریں گے طلاق ہم شریعہ کے حساب سے لیں گے لیکن چوری ہم آئی پی سی کے تحت کریں گے نظام مصطفیٰ لاغو ہو کشمیر کے اندر سیونٹی ون پرسنٹ مسلمان رہتے ہیں جمہو کشمیر کا سنویدان پڑھ لیے ویسے بھی نظام مصطفیٰ جیسا ہے وہ جس میں بھارت کے کسی ہندو کا کوئی ادھکار نہیں ہے آپ نے ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کو پہلے ہی نکال کے باہر کر دیا ہے لیکن نظام مصطفیٰ میں محبوبہ مفتی تم محبوبہ تو بن سکتی ہو لیکن چیف نیسٹر نہیں بن سکتی ہے یہ دھیان رکھنا ہے نظام مصطفیٰ میں عورت کا کوئی رول نہیں ہے نظام مصطفیٰ میں جو کچھ کر رہے ہو جو منسٹر جیسے جیسے جگن اپرادوں میں ہیں یقین مانئے ہر جمعہ میں پندرہ لوگ ہر مسجد کے باہر کٹتی گردن نظر آئے گی آپ کو اور جس دن یہ لاغو ہو گیا ایک ہفتے کے بعد میرا پورا دعویٰ ہے میرا ایسا یقین ہے ویسے بہت کم یقین میرے سچ ہوتے ہیں یہ سچ ہو جائے گا جن کا نام غلام نبی آزاد ہے وہ شام کو کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میرا نام بھگوان دا سے ہے اور ایسے کئی سارے لوگ آئیں گے جنہوں نے نورِ الٰہی رکھا ہے وہ کہیں گے میرا نام عوم پرکاش ہے شام کو میرا دعویٰ ہے ایک ہفتے کر کے دیکھئے اتنے ٹیسٹ کیے ہیں ایک بار یہ بھی ٹیسٹ کریں ایک ہفتے کے لئے آدھے کشمیریوں کے ہاتھی نہیں ملیں گے آپ کو آدھوں کا پتہ نہیں چلے گا نظامِ مصطفیٰ لاغو ہو گیا نا اس ہندوستان کا مسلمان شام کو آپ سے معافی مانگے گا کہ ہم سے غلطی ہو گئے ہمارے پرکھوں سے غلطی ہو گئے ہمیں معاف کر دو ہم ایک منٹ نہیں رہ سکتے لیکن یہ نظامِ مصطفیٰ سے صرف ڈرانا چاہتے ہیں بھارت کی سرکاروں کو لاغو کرنا نہیں چاہتے میں کہتا ہوں لاغو کر دو یار ایک پار اگر آپ کو بیماری پتہ ہے نا تو صحیح سے علاج کیجئے جیسے آپ نے بھارت کا راشتی اکھیل ہے آپ سب جانتے ہیں ہاکی ہے اس راشتی اکھیل کی ایک لائن